السلام علیکم بھرمان اس ویلال فرم ویڈیو علی سرکار اور بھائی یہ ہے ہمارا 36 اپیسوڈ ویڈیو ایکسٹرا کا کل اپیسوڈ بنانا تھا پھر ہم سب کا دل کیا ہم افتاری گھر کر رہے ہیں پھر ہم سب گھر چلے گے تو معذرت کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ جو ہم ایک دن لیٹ ہے اور جو لاسٹ اپیسوڈ تھا اس کے اندر آواز کا خوش رشیو تھا رفاقت بھائی نے ویڈیو ایڈیٹ کی تھی بھائی نے آواز چیک نہیں کی وہ اتنی زیادہ مددہ آواز کم تھی تھوڑی تو آج اس خوشی میں رفاقت بھائی کی ہمیں ایک پچھر جو ہے وہ لیگ کرنے والے ہیں اسد بھائی آپ نے یہاں پر پچھر ضرور ڈلوازنی ہے اور وہ پچھر جو ہے زوم انفیکٹ میں ڈلوانا تاکہ وہ جب زوم ہوتی آنا تو بندے کو نظر آتا ہے وہ ایکسیڈینٹلی پچھر آئی تھی وہ نہیں آنی چاہیے رفاقت یہ پچھر کپ کی ہے یہ ریسنٹ ہی ہے یہ ریسنٹ ہی ہے رمضان چل رہا ہے بول کھا رہا ہے آفز میں رمضان سے پہلے کی ہم یہاں پہ ٹیکنالوجی کی بات کرنے آئے ہیں آج کی جو پہلی خبر ہے وہ ریل می کے ریلیٹیڈ ہے ریل می کیو تھری کے نام سے ایک ڈیوائز ہے جس کے اندر دیمنسٹی 1100 آرہا ہے یہ آرہی ہے اپریل ٹوئنٹی سیکنڈ کو اور جو کوارٹر تھرڈ ہے اس کے اندر اس کا جو کیو تھری پرو ہے وہ ڈیمنسٹی 1100 کے اندر ساتھ ہے اور ایک کیو تھری ہے جو اپریل ٹوئنٹی سیکنڈ کو آرہا ہے تو دو ڈیوائز ہیں دو ڈیوائز دکھنے میں سیم ہے اور ان کے اندر جو فرق ہوگا وہ چپسٹ کا ہونے والا ہے جو کیو تھری ہے وہ بسیکلی ایک میڈرین سیل فون ہے اور جو کیو تھری پرو ہے وہ ایک ہائرینڈ ڈیوائز ہے اور دونوں فونز جو ہیں ایملیٹ کے ساتھ آرہے ہیں اور یہاں پر 4500 mAh کی جو بیٹری ہے وہ لگائی گئی ہے اب انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر ریل می بہت زیادہ سیریز کو لانچ کر رہی ہے ہم نے ریل می کی طرف سے پچھلے کچھ ٹائم تک دیکھا ہے کہ ریل می کی سی سیریز رہتی تھی ریل می کی نمبر سیریز رہتی تھی اور ریل می کی ایک سیریز ہوتی تھی لیکن اب ریل می کی کی کیو سیریز بھی آگئی ہے پھر دوسری سیٹ پر فلیکشپ میں جیٹی سیریز بھی چل رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریل می اپنا جو لائن اپ ہے اس کو بہت زیادہ انکریز کر رہا ہے اور آئی نو فورا فیکٹ کہ پاکستان کے اندر جو ریل می کا لائن اپ ہے وہ اب آپ کو بہت زیادہ ڈائیورسیفائیڈ بلے گا ہم نے ریسنٹلی نارزو کو آتے دیکھا ہے اس کے علاوہ ریل می جیٹی کی بھی مارکٹنگ کی ہے ریل می نے پاکستان کے اندر جلد ہی پاکستان کے اندر ایک سیریز کا بھی کوئی فون آئے گا جس طرح ایک سری پرو آیا تھا وہ یاد ہے زوم بھلا فون تھا ریل می کا ستر ہزار اکسی ہزار کا اس کا رینج تھا اور وہ فون بکا بھی بہت زیادہ تھا لیکن پھر اس کا سٹاک نہیں ملا لیکن اب ریل می جو ہے وہ اپنا جو لائن اپ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے اچھا اس فون کی بیٹری کافی کم لگ رہی ہے آج کل کے سٹینڈرز کے حساب سے ریل می کی طرف سے پہلے بھی ہمیں جو ہے وہ اس رینج میں یہ ٹاپ اینڈ رینج ہے زیادہ بیٹری نہیں ملی ریل می کے سی سیریز جو ہے وہ چھے ہزار میں بھی آ رہی ہے نارزو میں بھی ہم نے دیکھا لیکن جو اپر اینڈ ہے ان میں ریل می اتنا نہیں دیتی تو آئی دون نو اس کے پیچھے اگزیک ریزن کیا ہے لیکن جتنی آپ بیٹری بڑھاتے جاتے ہیں فون کی سلمنیس ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے جو فلیکشپ فون بنانا ہے آپ کا دل ہے کہ وہ دکھنے میں بھی پریمیم سا لگے دکھنے میں بھی کافی پریمیم اس کی جو لکھ ہے وہ اس کی جو یلو کلر ہے اس کی لکھ میں جو بہت اچھی لگ رہی ہے جو بلو والا ہے یا جو بلیک کلر ہے مکسی ہے وہ بڑا بلینڈ بلینڈ سا لگ رہا ہے جو بہت بہت اپنڈ ڈیوائز ہو ایک بھائی نیکس قبر ہمارے سامنے آ رہی ہے فیس بک کی طرف سے اور فیس بک کی کامیابی کا راج ہی ہے کہ فیس بک جب بھی کسی کو سکسسول ہوتے دیکھتی ہے فیس بک کہتی ہے میں بھی کروں گی فیس بک نے دیکھا کہ سنیپ چیٹ کی سٹیوریز چل رہی ہیں فیس بک نے انسٹاگام پر سٹیوریز ڈال دیں فیس بک جب بھی کسی ساوٹ پیر کو دیکھتی ہے کہ وہ اوپر آ رہی ہے تو فیس بک وہ فیسیلٹی اپنے کسی سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہے وہ فیس بک ہو وہ انسٹاگرام ہو یا واتس اپ ہو ان تیروں میں کسی ایک میں وہ فیچر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اب اس پوائنٹ پر ایک سوشل میڈیا ہے کلب ہاؤس کے نام سے جو آئی فون only تھا I don't know exactly اس پوائنٹ پر انڈریڈ پر آیا یا نہیں آیا لیکن کلب ہاؤس بہت اوپر جا رہا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ پوڈکاس سوشل آڈیو ٹائپ کا چیز ہے جنرل ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لائیو جاتے ہو تو آپ اپنے یوزر سے انٹریک نہیں کر سکتے کلب ہاؤس میں یہ ہے کہ آپ آڈیو جو میسجز کرتے ہو آڈیو کال ہوتی ہے لیکن اس میں آپ یہ سمجھ لو کہ ایک بہت بڑی گروپ کال ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کو الاؤ کر سکتے ہو کہ وہ آپ سے بات کریں تو اگر آپ کی آڈیونس میں کسی کا کوئی سوال ہے آپ اس کو مطلب آن کر سکتے ہو اس کا مائک آن کر دو گے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہو یہ اوپر اس لیے جا رہی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ٹاپ اینڈ کی پرسنیلٹیز ہیں وہ آ گئی ہیں یہاں پر آئیڈیاز دسکس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میں ہی ہوں کلب ہاؤس پر تو اگر کسی نے پوچھنا ہے کہ ملاز بھائی کونسا فون اچھا ہے کونسا ہو رہا ہے تو وہ میرے سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر سکتے ہیں کمنٹس میں اتنی انٹریکشن مجھے دار نہیں رہتی اب فیس بک بھی اسی چیز کو اوپر لے کر آ رہا ہے کلب ہاؤس کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی لے کر آ رہا ہے فیس بک کے اندر یہ فیسیلٹی دے دے گا بچکلی اور اس کے علاوہ جو ان کے فیس بک کے پاڈکاسٹ ہیں ان کی بھی ڈسکوری کا ایک ٹول بنا رہا ہے تاکہ آپ پاڈکاسٹ بھی سرچ کر سکو تاکہ جو لوگ کلب ہاؤس پہ جا رہے ہیں وہ بھی فیس بک پہ رہ جائیں اور فیس بک سے میرے بڑے اختلافات رہتے ہیں ان کی پرائیویسی پولیسی بہت بری ہے بہت مسئلے آتے ہیں لیکن ایسا کمپنی فیس بک اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس کرتی ہے کہ ان کا کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے اور وہ چیز کر بھی دیتی ہے بلٹنٹ کوپیز بھی کرتی ہے تو فیس بک کسی کو بھی آنے نہیں دے رہی کسی بھی ٹکنولوجی میں اوپر کوئی وٹس اپ آئی تھی انہوں نے وٹس اپ کے کوئی نہیں آئے گا اور سوشل میڈیا بنانا آسان کام نہیں ہے گوگل نے ٹرائے کر کے دیکھا گوگل سے نہیں چلا گوگل کا پلس آیا تھا نہیں چل سکا گوگل نے اس کو چھوڑ دیا تو فیس بک اس چیز میں نہ صرف اوپر ہے بلکہ کسی اور کو آنے بھی نہیں دیتی بھائی جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں جانا کہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہے یا بہت اچھا کمپیوٹر ہے تو گیمرز کے ذماغ میں تو یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ بھائی ہیوی اینڈ کی گیمیں چلا لے گا لیکن جو سپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ یقین کریں ایک کمپنی اور ایک کنٹری کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں ان فاکٹ یہاں تک سینریو ہے کہ ہائی لیول کے جو ہیکنگ اٹیمٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی آپ کو سپر کمپیوٹرز کی ضرورت پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی بڑے سپر پاور کنٹریز ہیں وہ سپر کمپیوٹرز کے اندر بہت زیادہ انیویسٹ کرتی ہوں اور اس پوائنٹ پر خبر ہی آئی ہے کہ چائنا تین بلین ڈالر انیویسٹ کرنے والا ہے سپر کمپیوٹنگ سینٹر کے اندر تاکہ سپیس کا جو ڈیٹا ہے جو سپیس سے وہ منگوا رہے ہیں یہاں دنیا میں اس کو انیلائز کیا جا سکے اور اس ڈیٹا کی سینس بنائی جا سکے اب جتنا بھی ڈیٹا یہ کمپلیکیٹڈ ٹائپ کا ہوتا ہے وہ جنرلی کرنچ کرنے کے لیے آپ کو سپر کمپیوٹرز نہیں چاہیے ہوتے ہیں اور اس پوائنٹ پر یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس کنٹری کے پاس سب سے پاورفل سپر کمپیوٹر ہوگا وہی کنٹری اوورال دنیا میں جو ہے وہ انٹرنیٹ پر راج کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ دوسری کنٹری کے جو کمپیوٹرز ہیں یا جو نیٹ ورکس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور چائنا دونوں کے درمیان میں سپر کمپیوٹر ریس ملتی ہے نیکس نیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ انڈیا سے آ رہی ہے جہاں پر سامسنگ گیلیکسی ایم فورٹی ٹو جو ہے وہ لانچ ہونے والا ہے اپریل ٹوئلز کے اوپر اور یہاں پر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ سامسنگ کی جو ایم سیریز ہے یہ پہلے انڈیا ایکسکلوسف سیریز تھی صرف انڈیا میں آتی تھی لیکن اب یہ پاکستانی مارکٹ میں بھی لانچ ہو چکی ہے تو دیکھنے میں آئے گا کہ کیا ایم فورٹی ٹو پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ ایم سیریز کی 5G دیوائسز میں آ جاتا ہے تو یہ ایم فورٹی ٹو جو ہے ایک 5G فون ہے اور اس سے بھی زیادہ انٹرسنگ یہ ہے کہ یہ سناپ برگن 750G کے ساتھ آ رہا ہے جو کہ پاکستانی مارکٹ میں ہمیں زیادہ فونز پر دیکھنے کو نہیں ملا ہمیں یا تو 720 والے فونز ملے ہیں یا اگر آپ شاومی کی چارج پر بات کرتے ہیں تو زیادہ 732G ہے 750 ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن اس فون کے اندر 750 جو جی ہے وہ چپسٹ یوز ہوگا تو دیکھنے میں آئے گا کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے اور مور امپورٹنٹلی کیا پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور یہ سامسنگ کی مانسٹر سیریز میں ہے تو اس فون کی جو بیٹری ہے وہ جو آپ کمپلین کر رہے تھے وہ 6000 امیچ لگائی جا رہی ہے تو یہ باتری ہے وہ بھی کافی بڑی ہونے والی ہے آل دو پاکستانی مارکٹ میں اس کا جو رینج بنے گی میرے حساب سے وہ ہی بنے گی جو اے فیفٹی ٹو کی ہے اور ایم سیریز کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اے سیریز نہیں کرتی اور کچھ چیزیں اے سیریز میں ہیں جو ایم سیریز میں نہیں ہیں اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب کافی زیادہ فونز ہوتے ہیں جو پہلے انڈیا میں یا دوسری مارکٹیز میں رونچ ہو رہتے ہیں یار یہ چیز اب تو میں یہ کہوں گا کہ بہت کم ہو گئی ہے اب کافی ایسے فونز ہیں جو پاکستان میں ہم نے لانچ کی ہیں ان گناگار ہاتھوں نے ان کی پوری دنیا میں پہلی انباکسنگ کیا تو وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ کے بلال بھائی کی شکل بہت پیاری ہے وہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں لانچ ہوتے ہیں تب ہی ہمیں انباکسنگ کے لیے آ بھی رہی ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ سیچویشن کافی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی کمپنی ہے نا وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ مارکٹ جہاں پر وہ سب سے زیادہ کمپیٹ کر رہی ہے وہاں پر پہلی ریویل کی جائے تاکہ وہ جو فون ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اٹینشن ملے اور اب تو پاکستانی مارکٹ اسٹن جتنی گروہ کر رہی ہے کمپنیز یہاں پر پہلے لانچ کر رہی ہیں ہم نے ریال می کے کیس میں کافی ڈیوائسز دیکھی ہیں ہم نے شاومی کے فونز کو دیکھا ہے کہ پاکستان میں پہلے لانچ ہوئے ہیں ریال می جیٹی پاکستان میں مارکٹ ہوا ہے انڈیا میں مارکٹنگ یونٹ سک نہیں گئے تو وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جیٹی نیو تک آیا ہے تو پاکستان میں اس ترم سیچویشن کافی بہتر ہو گئی ہے لیکن جنرل ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بڑی مارکٹ ہوتی ہے اس میں ہو رہا ہوتا ہے اور انڈیا کا کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ انڈیا کے اندر جو ان کا سارا پروڈکشن کا سینریو ہے وہ ان کا اپنا ہے تو جو بھی فون وہاں پر لانچ ہوتا ہے وہ بیسیکلی میڈ انڈیا بھی ہوتا ہے اب پاکستان جو ہے اس میں اب اسیمبلی پلانٹس جو ہیں وہ کافی حد تک operational ہو گئے ہیں تو آئی تنک یہ جو سینریو ہے ہمیں ایک سال بعد ملے گا کہ فونز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی پہلے آئیں گے اور وہ بھی لوکلی میڈ فونز اگر ایکس نیو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ویوو وی ٹوئنٹی ون ایسی کے ریلیٹیڈ آ رہی ہے جو کہ کچھ ٹائم پہلے ملیشیا میں لانچ ہوا ہے لانچ تو نہیں کہہ سکتے اس کی کچھ پچھرز وغیرہ سامنے آئیں تھی ملیشین مارکٹ کی اور اب وہ گوگل پلے کونسول کے اوپر بھی officially آ چکا ہے اب گیم یہ ہے کہ ملیشیا کی اندر جو پچھرز ہمارے سامنے آئیں ہیں وہ exactly وہی پچھرز ہیں جو پاکستانی مارکٹ میں وی ٹوئنٹی کے نام سے آ چکی ہیں تو دیوائیس دکھنے میں وی ٹوئنٹی والی ہی لک پروائیڈ کر رہی ہے اور اگر آپ سپیکس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں تو مور اور لیس وہی سپیکس ہیں یعنی کہ وہی سناپڈرگن کا سیون ٹوئنٹی جی کا چپسٹ ہے وہی آٹ جی بھی رہے میں ہے تو میرے لیے یہ چیز بڑی کنفیوزنگ ہے کہ یہ کیا وہی ڈیوائیس ہے جس کو وی ٹوئنٹی ون کے نام سے باقی مارکٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے اور کیا پاکستانی مارکٹ میں یہ فون کسی اور نام سے آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ یہ آرڈی آ چکا ہے اور اگر وی ٹوئنٹی ون آئے گا تو وہ کون سے ڈیوائیس ہوگی تو اس طرح چیزیں بڑی کنفیوزنگ ہیں لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ وہ فون جو پاکستانی مارکٹ میں وی ٹوئنٹی کے نام سے آیا ہے وہ باقی مارکٹ میں وی ٹوئنٹی ون یا وی ٹوئنٹی ون اس کے جو لیکس اور رومرز وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب یہاں پر جو فیچرز انڈریڈ ٹوئنٹی میں آ سکتے ہیں ان میں ایک تو ٹریش بن کا فیچر ہے جس طرح ونڈوز کے اوپر جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ٹریش بن جاتی ہے اس کے بعد آپ ایمٹی نسائکل کرتے ہیں میں میں رسائکل بن کے نام سے بھی ملی ہوئی ہاں بر وہ تو صرف گیلری میں ہوتا ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ باقی چیزوں کے اوپر بھی کام کرے گا تو آپ کا ایک ٹریش بن ہوگا جس میں آپ جب بھی کوئی چیز ڈیلیٹ کریں گے تو وہ چلی جائے گی ہاں ہوپفولی تو دیکھتے ہیں اس کا کیا سے نیو بنتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیٹی ون ہیڈ موڈ آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور فیچر جو کہ اس سے پہلے ہم ہواوے کے فونز کے اوپر جو ٹاپ اینڈ فونز آن میں دیکھ چکے ہیں وہ بھی اس پہ آ سکتا ہے اور وہ ہے فیس بیسٹ آٹو روٹیٹ ابھی کے لئے جب آپ کوئی بھی موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک سنسر لگا ہوتا ہے جس کو جب آپ مووڈ کرتے ہیں تو اس کے ثروز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے اس کی اوریینٹیشن کو چینج کر دیا ہے جائرسکوپک سنسر اور ایکسیلرومیٹر کو یہ یوز کرتا ہے لیکن اس کا پرابلم یہ ہے ایکسو روکات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکشن میں مووڈ کرتے ہیں اور ٹیبل پر رکھ جاتے ہیں اور وہ روٹیشن میں ہی رہ جاتا ہے تو آپ سیدھا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا فون روٹیٹیڈ ہوتا ہے تو اس چیز کو سورٹ کرنے کے لیے اندرود ٹویلز میں ایک فیچر آئے گا جو کہ آپ کے فرنٹ کیمرہ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے فیس کو ریکوگنایز کرے گا اور روٹیشن کے لیے اس چیز کو دیکھے گا کہ جو بندہ اس موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے وہ بندہ کس ڈائریکشن میں ہے تو لیٹس اے کہ اگر آپ نے موبائل فون اس طرح پکڑا ہوا تو آپ کا فیس سیدھا ہے آپ جب اس کو روٹیٹ کریں گے تو موبائل فون کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا جو فیس ہے وہ روٹیٹ ہو چکا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ روٹیشن کر لے گا تو یہ چیز بیٹری کو افیکٹ نہیں کرے کہ کیمرہ آن ہی رہے گا آپ کے فیس کو روٹیٹ کرے گا یا نہیں آئی پرسنلی بریف کہ یہ ہے جب آپ کا ایکسیلرومیٹر یا جیروسکوپ روٹیٹ کر لے گا کہ کچھ روٹیشن ہوئی ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ ٹائم کیلئے کیمرہ آن ہوگا جس طرح فیس آئی ڈی کے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کیلئے آن ہوتا ہے تو آمدہ ہے تو آئی ٹھنک یہ وہی چیز ہونے والی ہے اوکی نیکس چیز بڑی انٹرسٹنگ قسم کی نیوز ہے اور ہر وہ بندہ جو ٹیکس دیتا ہے انکلوڈنگ می اس کو اس چیز کی ٹینشن ہونی چاہیے اور اس چیز پر دھیان بھی دینا چاہیے ایف بی آر نے اس ٹائم پر افیشلی سب کو بتا دیا ہے کہ بھائی ایف بی آر کے فیک ای میلز بھی آرہے ہیں بسکلی گیم یہ ہے کہ ہیکرز ایف بی آر کی طرف سے ای میل بنا کے بھیجتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کی طرف سے آئی ہے اور اس میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ اس ای میل کے ساتھ ہم نے ایک فائل لگائی ہے جس میں ڈیفالٹر لسٹ ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیک کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ بھی ٹیکس ڈیفالٹر ہوں تو بندہ کہتا کہ چیک کر لیتے ہیں میرا نام نہ آیا بعد میں پولیس وغیرہ اٹھا کے لے جائے تو مسئلہ ہو جائے گا تو بندہ اس کو اوپن کر لیتا ہے لیکن اس اوپن کرنے کے ساتھ ہی اب اس میں آپ کے جو ای میل ایڈرس ہے وہ آپ سے وہ مانگتا ہے آپ کے پاسورڈز مانگتا ہے اور اس کے تھرو ہیکرز جو ہیں وہ بسیکلی آپ کے اکاؤنٹ کا ایکسس گین کر لیتے ہیں اب یہاں پر ایکزیکلی یہ چیز نہیں کلیر کی گئی کہ وہ ہیکرز کیا کیا نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں لیکن دین اگین وہی بات ہے جو لوگ اس کو اوپن کریں گے وہ ہیکرز کو مکمل ایکسس بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو فائل ہو وہ کوئی ایکزی فائل ہو آپ کے پورے کپیوٹر کا ایکسس لے لے اور آپ کے جتنے سوشل اکاؤنٹ سے وہ بھی ہیک ہو جائیں اور باقی چیزیں بھی ہیک ہو جائیں تو just be at a safe place اور fbr.news کے نام سے ایک ای میل ہے وہ فیک ای میل ہے fbr کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ fbr.news نہیں ہے تو کسی بندے نے basically ایک اور ڈومین نیم لے کر اس میں fbr کا جو ورڈ ہے وہ register کیا ہے اور اس کے ای میل کو use کرتے ہوئے alert at the rate of fbr.news use کرتے ہوئے جو hacking کی ای میلز ہیں وہ بھیج رہے ہیں تو پلیز اگر آپ fbr کے text کے دائرے میں ہیں تو اس چیز سے بچیں اور ای میل جس بندے سے آتی ہے اس کو ضرور چیک کیا کریں next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ انفینکس کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر انفینکس نوڈ ٹین پرو ایک دفعہ دوبارہ leak ہو گیا ہے اور اس بار کسی حد تک جو اس کے فرنٹ رینڈرز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں basically یہ جو leak ہے یہ geekbench سے آئی ہے geekbench ایک benchmarking software ہے جس کے ترہو آپ موبائل فون کی performance کو تیسٹ کرتے ہو تو جب بھی کوئی موبائل فون اس کے اوپر تیسٹ ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ رکھ لیتا ہے تو اس فون کو بھی کسی نے تیسٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے اور یہاں پر جو فرنٹ سے موبائل فون نظر آ رہا ہے وہ اوپر اور سائیڈ والے بیزلز کافی کم دکھا رہا ہے اور ایک پنچھول کیامرا کے ساتھ آ رہا ہے اب اس موبائل فون کے leaks اور rumors اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور جو چیز اس میں expected ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوڈ ٹین پرو کی نام سے لانچ ہوگا یہاں پر ہیلیو جی نائنٹی ٹی کا چپسٹ ہوگا 8GB RAM اور انڈرویڈ 11 جو ہے وہ آپ کو out of the box ملے گا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انفینکس کی نوڈ سیریز بہت تھوڑے عرصے کے اندر ایک پروفیشنل سیریز سے میں یہ کہوں گا کہ ایک اوورال گیمنگ اور پرفارمنس اور کیامرا سینٹرک سیریز میں کنورٹ ہوئی ہے اس سے پہلے نوڈ سیریز جو تھی نا اس میں پین ہوتا تھا ان کے اندر بھی اور یہ بہت زیادہ پروفیشنل سیریز ہوتی تھی اس میں پرفارمنس پہ نہیں بلکہ باقی چیزوں پہ فوکس ہوتا تھا لیکن I think نوڈ 7 کے ساتھ جی سیونٹی آیا نوڈ 8 میں ہمیں جی اٹی ملا اور اب نوڈ 10 پرو آرہا ہے تو یہ پرو ورژن ہے اس میں جی نائنٹی ٹی دے دیا انہیں تو یہ گیمنگ والی سائٹ سے بڑے پاورفل فون دونے والے ہیں اسے اندر یو ایس بھی ٹائپ سی پورٹ کا بھی انہیں بتایا ہو تو یہ ان کی طرف سے پہلا فون ہی ہوگا 3 وٹ کی چارجنگ بھی آگئی ہے تو بیسیکلی جو چیزیں زیرو سیریز میں آرہی تھیں وہ ساری اب نوڈ سیریز میں آئیں گی تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو زیرو کا ورژن اگلا آئے گا وہ اس سے بھی اوپر ہونے والا ہے اوکی نیکس نیوز جو مارے سامنے آرہی ہے یہ سامسنگ کی طرف سے آرہی ہے جہاں پر ریسنٹلی سامسنگ نے ایک پیٹرٹ کروایا ہے جس کے اندر دو نئی چیزیں آئیں ہیں اور یہ فولڈیبل فونز کے لئے ایک بہت بڑی گیم ہے ابھی کے لئے جو فولڈیبل فونز ہم دیکھتے ہیں وہ کسی ایک سائٹ پر فلپ ہوتے ہیں سامسنگ کے کیس میں ایک فولڈیبل ہے جو اندر بک کی طرح فولڈ ہو جاتا ہے اور اوپن کرتے ہو تو پوری بک بن جاتا ہے اور دوسرا فولڈ ہے جو کہ کلیم شیل ڈیزائن میں آتا ہے جس طرح مٹرولا ریزر وغیرہ ہیں اور یہ دونوں ڈیزائن کافی زیادہ پاپلر ہیں اور سامسنگ کو چھوڑ کر باقی بھی جو کمپنیز ہیں وہ اسی ڈیزائن کو فالو کر رہی ہیں لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ سامسنگ نے ایک پیٹرٹ کروایا ہے جہاں پر ایک ایسا فولڈیبل آئے گا جو کہ 360 ہنچ کے ساتھ آئے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اندر والی سائٹ پر فولڈ کرنا چاہیں گے اس چیز کو possible بنانے کے لیے اور اس چیز کو actual میں practical بنانے کے لیے جو آپ کا front camera ہوگا وہ ہی آپ کے back camera کا بھی کام کرے گا کچھ cases کے اندر یہی وجہ ہے کہ front camera میں بھی آپ کو dual punch hole ملے گا اب اس سے پہلے بھی سامسنگ اپنے کچھ phones پہ ہمیں front پہ دو camera دے چکی ہے تو this is not the first time لیکن foldable phone کے اندر یہ پہلی بار ہوگا کہ ہمیں front camera کی form میں بھی ایک dual punch hole ملے گا اور سامسنگ یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ ان phones کے اندر جو brightness ہے وہ بھی normal phones کی نسبت ہم بہتر رکھیں گے تاکہ جب آپ اس کو واپس والی سائٹ پہ fold کریں تو یہ as a wallpaper یا ایک as a ornament بھی کام کرے تو یہ table پہ پڑا ہوا بھی بہتر لگے گا اوکی نیکس چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ سامسنگ کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ سامسنگ اپنے آنے والے phones کے اندر 3D time of flight sensor جو ہے اس کو remove کر سکتا ہے اور specially ان کے s22 series کے اوپر یہ چیز جو ہے سامنے آ رہی ہے اب سامسنگ یہ کہتا ہے کہ ایک clear lack of advantage ہے ہمیں کوئی خاص فائدہ رہی ہو رہا ہے کہ ہم یہ 3D sensors لگائیں on the other hand اگر آپ apple کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے 3D time of flight sensor کو اور زیادہ بہتر بنا رہا ہے تو دیکھنے میں آئے گا کہ ان دونوں کمپنیز میں سے کون سی کمپنی زیادہ بہتر رہتی ہے کیونکہ یہ بڑا interesting ہے کہ دو کمپنیز الگ الگ چیزوں کو سوچ رہی ہیں اس پوائنٹ پہ یہ چیز میں ضرور انکلوٹ کرنا چاہوں گا کہ سامنگ نے جب 108 میکا پکسل کا camera s20 ultra میں لانچ کیا تھا تو اس پوائنٹ پر اس میں بہت زیادہ فوکسنگ کے issues تھے اور اس کے بعد note 20 ultra میں جب وہ fix ہوا ہے تو لیزر آٹو فوکس اور یہ 3D time of flight sensor نے کافی زیادہ help کی تھی تو آئی دونوں کہ اس چیز کو وہ کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں یا میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والے cameras کے اندر فوکس کا جو issue ہے وہ already انہیں ان camera ہی settle کر لیا ہو تو ان کو اس کا advantage نظر نہ آ رہا ہو لیکن I am not sure کہ exact reason کیا ہے لیکن اس پوائنٹ پر apple اور سامنگ دونوں الگ الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں اور جن کو نہیں پتا 3D time of flight sensor کیا کرتا ہے تو بیسیکلی یہ کسی بھی چیز کا distance جو ہے وہ آپ کے mobile phone سے notice کرتا ہے تو یہ depth کو دیکھ سکتا ہے normal تصویر 2D ہوتی ہے ایک iPhone user ہیں تو آپ کے لیے جو خبر ہے وہ بہتر ہے اور specially اگر آپ ایک iPhone 11 user ہیں کیونکہ iPhone 11 کے اندر battery capacity کے کچھ issues آ رہے تھے جب بہت زیادہ users کی battery بغیر کسی وجہ کے drain ہو رہی تھی اور یہ ایک software کا process تھا جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا تھا یہ جو issue ہے اس کو solve کر دیا گیا ہے کیونکہ iOS 14.5 میں جو battery کو calibrate کرنے کا process ہے وہ entirely different ہو گیا ہے ہر phone کے لیے لیکن سب سے زیادہ جو difference آ رہا ہے وہ iPhone 11 کے units کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ اس میں یہ سب سے زیادہ مسئلہ بھی کر رہا تھا تو اب اگر آپ iOS 14.5 کے update کریں گے تو کافی زیادہ جو users ہیں وہ یہ بھی چیز notice کریں گے کہ ان کی battery بڑھ گئی ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ چیز بھی notice ہوگی کہ ابھی جو phones battery health show کر رہے تھے let's say 86% تو ہو سکتا ہے کہ ان کی battery health بھی واپس آنی show ہو جائے کیونکہ جو چیز software کی یہ detect کرتی تھی کہ آپ کی battery کتنی drain ہوئی ہے یا کتنی اس کی health خراب ہوئی ہے وہ غرط طریقے سے کر رہی تھی تو اب اس کو جب صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ cell phone جو دکاندار 86% پہ آپ نے اس کو بے دیا تھا سستہ کر کے دکاندار کی دیاری سے ہی ہو جائے کیونکہ وہ 90% show کرنے میں بھی یہ مسئلہ کافی بیٹری کا recalibration process انہیں نیا کیا ہے تو اس میں انہیں نوٹس کیا کہ آئی فون 11 میں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ریڈ می کی طرف سے جہاں پر ریڈ می خود بھی گیمنگ فون بنانے والی اب آپ لوگ کا سوال یہ ہوگا شاومی کے بلیک شارک فون آتے ہیں اور وہ بلیک بلیک فون بنا رہی ہے وہ اس چیز کو خیال میں رکھتے ہیں جو pricing ہے وہ اچھی آ رہی ہو تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا difference ہوگا دوسرا یہ چیز آپ بھی میرا فون بیچ رہی ہو وہ بھی میرا فون بیچ رہا تو کمپنی اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ برین بناتی جاتی ہیں تاکہ ہر بندے کو یہ فیل ہو کہ بھائی یہ تو برین میرے ہاتھ میں میں اس کا distributer ہوں میں اس پر پیسے لگا رہا رہا اور اور فون اسی فیکٹری سے نگل 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 ریڈمی کے گیمگ فون کی بات ہو رہی تھی تو اس کی خبر بھی خبر تھی یہاں پر جو گیمگ فون ہے دیمینسٹی 1200 کے چپسٹ کے ساتھ آئے گا تو میڈی 24Hz کو بھی سپورٹ کرے گا تو ایک کافی دیوائس مجھے بنتی نظر آرہی ہے اور یہاں پر اس کی جو پرائس سامنے آرہی ہے لیکن اس کی جو پرائس ٹیگ ہے وہ 305 ڈالرز آرہی ہے جو میرے حساب سے ایک بڑا مزردار پرائس ٹیگ ہونے ملتی ہے بہت مزیدار ہونے سپر امولیڈ زیادہ تر سامسنگ کی طرف سے یہ میں دیکھنے کو ملی اس کی کیا بجے اس کی بجے یہ ہے کہ سامسنگ اس تائم پر امولیڈ کے ورلڈ میں دنیا میں دنیا ملیڈر کنسیدر کیا جاتا ہے اور سامسنگ اپنے فون کیلئے دسپلے بناتی ہے باقی کمپنی بھی انہی سے ڈسپلے خرید تھی ہیں ایون ایپل کے فون کے اندر سامسنگ کے ڈسپلے ہوتے ہیں بھائی 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 گیٹس صاحب کی طرف سے بھائی گیٹس ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جس کو میں کافی زیادہ فالو کرتا ہوں and to be very honest بھائی گیٹس وہ بندہ ہے جب کوئی بھائی 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 گیٹس نے مائیکرو شپ لگا دی لیکن honestly speaking اس بندے کی جو چیز مجھے پسند ہے یہ ریسرچ بہت زیادہ کرتا ہے اب بھائی گیٹس ایک ایسی کی رہا ہے کہ وہ اگری کرے گا کہ بیٹ کوئن جو ہے وہ ریسرٹ 64000 کو ٹچ کر آیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اوپر جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے بعد یہ ایک دم ٹوٹل کولاپس کر جائے گا مجھے پرسلی یہ چیز ہوتی ہو نظر نہیں آ رہی کیونکہ بہت زیادہ بڑی کمپنیز اور بہت زیادہ بڑے نیٹ نکال رہا آپ دیکھ لیں آپ کا کیا scene ہے اس میں ڈوک کوئن بھی تو اوپر جا رہے ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر نا to be very frank میں یہ ضرور کہوں گا کہ bitcoin کا bubble ابھی burst ہونا ہے جیسے ڈاٹ کوم کا ہوا تھا کمپنیز اوپر جا رہی تھی جا رہی جو جنرلی تو وہ اگر آپ سوچ رہے ہو وہ تو نہیں آ یہ dock coin کی مثال لے لیتے ہیں dock coin ایک fun coin بنایا گیا تا fun میں اور اب لوگوں کی tweet کی واجہ سے اوپر کوئی controlling factor نہیں بیچ میں کوئی بھی چیز باقی تو اس کو کوئی control کر رہا ہر market کو government generally control کرتی ہے یہاں پر وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے جب یہ گرے گا تو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یہ بات بھی ضرور ہوگی بھائی آپ نے hacking کی بہت اپنے جو گروپ ہے اس نے ان سرور کو target کیا ہے اب ایک سرور millions of users کو manage کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ multiple servers کو control میں کر رہتے ہو تو millions of users کو advertisement دکھا سکتے ہو اور ہو یہ رہا ہے کہ ان servers کر کے وہ website جن پہ ads دکھانے تھے actual ads آنے سے وہاں پر fake ads آرہی ہیں mal advertisement آرہی ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ آپ hack ہوئے ہوئے جس server کے through آپ آرہ ہے وہ server hack ہو گیا ہے بھائی انٹرسٹنگ چیز ہے اور جس نے بھی کیا ہے سلام آپ بہت بڑے level کے بندے ہیں جہاں پر google اور apple کے جو executives ہیں وہ finally ایک hearing کے اندر testify کرنے والے ہیں app stores کے related basically اس point کے اوپر بہت بڑی debate جو چھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ google اور apple کے پاس بہت زیادہ control ہے اور apple اور google کے اندر جو سب سے بڑا problem ہے اس چیز پہ بھی restriction لگاتے ہیں کہ کوئی بھی app اگر ہمارے app store سے download ہوئی ہے تو اس کے اندر جو نہیں بنتا کیونکہ اس کو آپ کچھ نہیں کر رہے اس app کو maintain بھی ہم کر رہے ہیں آپ نے download کر وا لیا تو اس چیز کی بہہث ہے اور اس point پر spotify اور اس طرح کی companies جو subscription based companies ہیں ان کا سب سے بڑا پھٹا بناوا ہے کیونکہ ان کے ہر مہینے پیسے آنے ہوتے ہیں تو ہر مہینے وہ تو 2 dollars 3 dollars بے وزا کچھ کیے بغیر لے جائیں گے تو اس case میں جو بڑے tech giants ہیں وہ testify کر رہے ہیں اور ان پر سکروٹنی بھی آئی ہوگی ہے کہ ان کی monopoly بنی ہوگی ہے دیکھتے ہیں situation کیا بنی اچھ بات مطلب یہ کام ہو رہا ہے اچھ اپل کے اوپر fortnite نے بھی claim کیا ہے fortnite نے کہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گی یہ بجائے ایپل کے phones کے اوپر اپنے فورٹنی اوپر اگر الگ جائیں جائیں جو بن رہے ہیں جو چھوٹے اگر 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 اپ کری نہیں سکتے اگر آپ ایپل کو پیسے نہیں دے رہے تو وہ ایک بڑا مسئلے کی بات ہے اگلی نیوز جو ہواوے کی طرف سے آرہی ہے اور انٹرسٹنگ نیوز یہ ہے کہ اس سال بھی ہواوے کی طرف سے کافی ڈیوائس دیکھنے کو مل سکتی ہوا دو پچھلے سال کے نیوز سے پچھلے سال نیوز کا نیوز کم ہو گا لیکن ابھی بھی سیچویشن یہ ہے کہ ہواوے سٹل ٹرائنگ اور ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہواوے میں بیان لگا تھا تو ہر بندہ کہ رہا تھا کہ ہواوے کا فون ٹھیک ہے میں خرید بھی آسٹر ایکسپیزنس تھوڑا کم بھی لے رہے ہیں کیونکہ آپ ہواوے پیٹل سچ چیز ڈاؤنلوڈ کر ہی سکتے ہو تو ہر ویر اچھی مل جائے گی تو وہ کام جو ہواوے کو میرے خیال سے آج سے دو سال پہلے چاہیے گا اور اگر آپ نے ہمارے مین چیل کو سبسکرائب کیا ہوا تو یہ سپریٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن آن کر لیں اور بتائیں کہ رفاقت کی پرفارمنس کیسی ہے ویڈیو میں پرفارمنس کیسی اپنے خیال رکھے گا نیکس ویڈیو ملگات ہوگی بلال اور رفاقت سبسکرائب اللہ